ہاتھ کی بھاشا نہیں لکھی ہے نہ ہی غزل سناتا ہوں قوتہ لکھنی نہیں ہے آتی چیخیں لکھتے جاتا ہوں دیش میرا جل رہا ہے آگ لگی ہے سینے میں حکمرا سپیزد دکھے ہیں خون گرید کا پینے میں تو ہندو وال یا اسلام کا پچھ نہیں میں لایا ہوں گایل بھارت چیخ رہا ہے چیخ سنانے آیا ہے جنیہ والا باگ میں جنرل ڈائر نے گولی چلانے کا عادیش دے دیا تو ان سے پوچھا گیا کیوں چلوائی تھی گولی بولے پتھان بھاگ رہے تھے اس لیے گولی چلانی پڑ گئی تب عبدالگپار خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر گوری سرکار ایک بھی پتھان کی پیٹ پہ گولی دکھا دے تو مسلمان اسی سمیں آزادی کے سنگرام سے پیچھے ہڑ جائیں گے پورے پانچ دنوں تک پوشت موٹم چلا چھی ہٹر پتھانوں کی لاش ملی اور چھی اکتر کے چھی اکتر نے گولی اپنے سینے پر کھائی اور میں اس لیے گول رہا ہوں کیونکہ یہ اس منچ کا کام ہے جوڑنا توڑنا خادی کا کام ہوگا منچ کا کام ہے جوڑنا اور میں اپنے بڑوں سے سنتے آیا ہوں کبیتہ اور شائری کبھی بھی سیاست کا سمرتھن نہیں کرتی جس دن شائری ستہ کے سمرتھن میں اتر آتی ہے اس دن یا تو سرکار گرتی ہے یا شائری مرتی ہے ہمیں دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا ہے اور مجھے ماف کریں گے لیکن اگر کوئی بیٹھیں ہوں تو اپنے بڑوں تک یہ بات پہ چاہیے گا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی پہچان اجمل کساب سے نہیں ہوتی جو تاج ہوتیل میں گھس کر 166 لوگوں کو موٹ کے گھاٹ اتار دے ہمارے دیش میں مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو کبرستان کے ان خوددار رکھوالوں سے جو پمبائی کبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور بولے مر جائیں گے لیکن اس ناپاد جسم کھڑے کبرستان میں دف نہیں ہوتے شائر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہستے دو ہزار چودہ کے اندر نعرہ لگایا جاتا ہے بات اشارے کنائے میں کر رہا ہوں اور یہ بات وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر ہستے ہستے میں ایک دیڑ ٹانگ پہ وعدہ کر رہا ہوں باقی دو ٹانگ آنے کی تعدہ زیادہ ہے یہ چیلنج ہے ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر پر کبھی آ جانے نہ دیں گے ہندوستان پر ارے سرحدوں پر بھیج سرحد پار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر سرحدوں پر بھیج سرحدوں پر بھیج سرحد پار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر یہ ہوپ الوطنی ہے میاں بات جب وطن کی آتی ہے تو نہ ہندو دیکھتا ہے نہ مسلمان دیکھتا ہے نہ سکھ دیکھتا ہے نہ عیسائی دیکھتا ہے صرف ایک وطن کے لوگیں کھٹا ہوتے ہیں تب وطن مضبوط ہوتا ہے اب آئیے میرے دوستوں ہماری فیرست کے اندر کبھی بھی بیٹھے ہیں ہماری درمیان شریف اپور بکرم شاہ میں ان کا سواگت کرنا چاہتا ہوں زور کار تالیوں سے ان کا استقبال کرے میں اس شیر کے ساتھ چار پنتیا سے انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ شاکار ہو تو بھیج پتا کے انہیں دیتے تالیا شاکار ہو تو بھیج پتا کیوں نہیں دیتے اے رام ہمیں اپنا پتا کیوں نہیں دیتے ہم کاغذی راون کو ہر سال جلا دیتے ہیں تم بھی تیری راون کو جلا کیوں زور کار تالوں سے استقبال کرے آئیے بھائی دوستو ہمارے تھانہ پربھاری کی پوری ٹیم یہاں پہ آئی ہے کمیٹی کے طرف سے ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں بات جب پلیس والے کی آتی ہے تو بڑا احترام بھی کرنا پڑتا ہے میں بیہار کے پلیس کے بارے میں نہیں کہوں گا چونکہ مجھے سرکھت اور اگرام اچھی طرح سے سہی سالیم سیتہ مڑی اور پٹنا کا بھی سفر کرنا ہے میں یو پی کی بات کرتا ہوں چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ نشانہ ٹھیک تھا لیکن نشانہ چھوڑ کر بھاگے پڑی جب ڈانٹ افسر کی تو کھانا چھوڑ کر بھاگے پلیس والے ہمارے دور کے اتنے بہادر ہے گھوسا جو ماں بھیا پھانے میں پھانا چھوڑ کر بھاگے یہ بیہار کی رات میں کرنا ہے جی زور دارتا ہے رامدھاری سنگھ دنکر دشینت کمار اور رہا تندوری کی روایت کی اور سے ستملپور کی زندہ زمین کو سلام پیش کر رہا ہوں اس منچ کی سب سے چھوٹی سب سے سادھارن کلم ہوں سب سے چھوٹا کعوے پایٹھات کے بیچ کروں گا اور مجھے لگتا ہے ہنڈی ڈائس کا اکلوتا نام یہاں پر تو میں ہنڈی ماں کا بیٹا اپنی موسی اردو کے گھر آیا تو میں آپ سے محبتوں کی زیادہ آدمی درہا ہوں بلکل جادے گفتگو نہیں کروں گا جہاں شائرہ بیٹھی ہوں جہاں اتنے بڑے مشاعرے کے نام بیٹھے ہو یہ تو نہیں کہتا میں کوئی کوئی شائر لیکن دو منٹ کا وقت دیجئے گا مجھے اور اگلے دو منٹ کے بعد حضرات اگر آپ اپنے موبائل پونز اپنے ساتھ لائیں اس جگہ کا تاپمان دیکھئے گا دس ڈگری اٹھ نہیں گیا تو یہاں سے بیٹھنے کے بعد مجھے کیا تاپمان ہے بھائی تاریخ کواہی دے گی میں دو پنکتیوں پر آپ کو اور اپنا دونوں کا امتحان لے رہا ہوں یہ جو دو سو اڈھائی سو سال کا سنگھرش ہے جس کے بعد ہم نے تین ہزار جاتیاں پینتیس سعود جاتیاں ستائیس راج ساتھ کندری اشاشت پردیش اور ساڑھے چھے سو کبھیلوں کا یہ ملک تیار کیا یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا تاریخ کواہی دے گی اس لال حقیقت کی خانک کھنک پہ تلواروں کی رڑگان بنایا ہے کیا بات ہے تاریخ کواہی دے گی اس لال حقیقت کی خانک کھنک پہ تلواروں کی رڑگان بنایا ہے اور خود کرنا خود سے گلام دھرا کو ہم نے بلدانوں کی بنیاد پہ ہندوستان بنایا ہے خود کرنا خود سے گلام دھرا کو ہم نے بلدانوں کی بنیاد پہ ہندوستان بنایا ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو وسیم بھائی نے بھی بات شروع کی تو ترنگے پہ لے گئے یہ محبوباؤں کی زلفوں کی بات ہونی چاہیے اپنے بیتے ہوئے دنوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے پر مجھے شما کیجئے گا یہ کم سن سی کلیاں یہ مہکتی ہوایں یہ پائل کی چھم چھم جو پاس بلائیں یہ رکھ سار کی لالی یہ زلفوں کے سائے یہ کمر کی لچکن یہ گنجد صدائیں کیا آپ کیسے کیسے کا جربے ہیں بھائی آپ کے بھائی آج فتح چلا ہے نگاہیں ہیں کی سی سی کیمرہ ہیں یہ کمر کی لچکن یہ گنجت صدائیں یہ محبت کی باتیں یہ محبوب کی یادیں یہ بجتے چراغوں کو بے شک ہوا دیں انہی کی بدولت ہے محبل میں رونک انہی سے وفا کی اشرفی دمکتی انہی سے ہجر کی راتیں ہیں کٹتی انہی سے جوانوں کی آنکھیں چمکتی پر ہمیں آگ پینے تو زندہ جوانوں کی سورج کا ہم کو بھروسہ نہیں ہمیں آگ پینے تو زندہ جوانوں کی سورج کا ہم کو بھروسہ نہیں ہے لڑے ہیں زدا ہی مشالوں کو لے کے اندھیرے کو ہم نے بھی کوسا نہیں ہے نہ آنکھوں کو جھیلوں سے تشبیح دی ہے نہ ظلموں کو بادل کا نام دیا نہ ظلموں کو بادل کا نام دیا نہ ظلموں کو بادل کا نام دیا نہ ہوتھوں کو ان کے ہے چندہ کہا نہ راتوں کی ہاتھوں کو جان دیا جوانوں کے ہاتھوں کی اٹھتی تڑپ کو شمشیر ہی دی ہے گلاب نہیں ان کے نہانے کے بعد بھی پانی کو پانی کہا ہے شراب نہیں ہمیں ہے رانہ اور بسم البھگت یوں ہی روپ اپنے بدلتے رہیں گے اور بھارت کو اجالے کی پڑی جو ضرورت تو جلتے رہے ہیں اور جلتے رہے ہیں ہمیں ہے رانہ اور بسم البھگت یوں ہی روپ اپنے بدلتے رہیں گے اور بھارت کو اجالے کی پڑی جو ضرورت تو جلتے رہے ہیں اور جلتے رہیں گے تو جلنا سیکھئے مشالوں کو تھامیے حق بات بلند کیجئے اور ملک کی بہتری کے لیے ملک کو بدلنے کا پریاض کرتے رہے ہیں ہماری لڑائی کسی راجنیتک پارٹی کے خلاف نہیں ہے کسی منتری کے خلاف نہیں ہے کسی وردی کے خلاف نہیں ہے یہ کلم کی لڑائی ہے ظلم کے خلاف یہ کلم کی لڑائی ہے شڑینکروں کے خلاف یہ کلم کی لڑائی ہے حالات کے خلاف وہ حالات جو جب پگڑتے ہیں تو گونڈا سے ادم گونڈوی بن کر بولتے ہیں بھنے کاجو پلیٹ میں وسکی گلاس میں اترا ہے رام راج بیدھائی نواز میں وہ حالات جو جب پگڑتے ہیں تو لکھناو سے منور رانہ بن کر بولتے ہیں کہ دربار میں عوضوں کی خاصر جب پیروں پہ انا گر جاتی ہے قوموں کے سر جھک جاتے ہیں چکرا کے حیاء گر جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتے ہیں وہ حالات جو جب پگڑتے ہیں تو ان دور سے راحت ان دوری بن کر بولتے ہیں کہ انہیں سورج کے گھرانے میں رکھا جاتا ہے ہمیں آخری کھانے میں رکھا جاتا ہے ظالم کو یہاں اجاز دیے جاتے ہیں مجلوم کو تھانے میں رکھا جاتا ہے یہ حالاتوں کو بدلنے کا پریاز کر رہے ہیں اور انہیں بدلنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو میں شروع ہونا چاہتا ہوں چھے پنٹیاں اپنا پرچے دے رہا ہوں سمجھ لیے گا ہاتھ کی بھاشا نہیں لکھی ہے نہ ہی غزل سناتا ہوں قوتہ لکھنی نہیں ہے آتی چیخے لکھتے جاتا ہوں دیش میرا جل رہا ہے آگ لگی ہے سینے میں حکرہ سپیزدک ہیں ہیں خون گرید کا پینے میں تو ہندو واد یا اسلام کا پچھ نہیں میں لایا ہوں غائل بھارت چیخ رہا ہے چیخ سنانے آیا ہے غائل بھارت چیخ رہا ہے چیخ سنانے آیا ہے اور یہ بھارت صرف سرحدوں پر غائل نہیں ہوتا ہے جب مندر مسجد کے نام پر ہتھیار اٹھایا جاتا ہے اور مجھے بتائیے گا ستمل پروالوں کی خدا نے اگر دل میں عبادت کے لیے عشق دیا ہے تو رگوں میں انقلاب کے لیے خون بھی دیا ہے اس خون کی حرارت کو بھی زندہ رکھئے جب مندر مسجد کے نام پر ہتھیار اٹھایا جاتا ہے یا دودھ موہوں کو بھی حوص کا شکار بنایا جاتا ہے جب مٹھوں کے مٹھا دھیش بھی کرودھ میں آنے لگتے ہیں یا مولانا بارودی پیغام سنانے لگتے ہیں جب شاروخ خان کے بیٹے کو سجا تڑی دی جاتی ہے اور اڈانی پورٹ کی بات نہیں کی جاتی ہے پیٹرول کی قیمت چڑھتے چڑھتے چھولے آسمان کو پیٹرول کی قیمت پیٹرول کی قیمت چڑھتے چڑھتے چھولے آسمان کو یا لگیم پور میں ستہ نے جب رونگ دیا کسان کو ارے نیوز چینلوں نے بھی جب جب راگ درباری سیکھا ہے تب تب بھارت زکنی ہو کر میرے ذریعے چیکھا ہے اچھا ہے بھائی باپا میں نے بہت بچپن میں شیوہ ممبر صاحب کو سن لیا تھا کہ یا پچلن ہواوں کا رکھ موڑ دیں گے ہم یا خود کو وانی پتر کہنا چھوڑ دیں گے ہم اور جس دن بھی سچ لکھنے میں کانپ گئی کلم کاغذ کو پھاڑ دیں گے کلم توڑ دیں گے اچھا ہے ویدھائک جی اور دھانا پرباری مہدے آپ لوگ جہاں ہوں اس بھاشا کو اس لیے سنتے رہیے گا کیونکہ اگر یہ آوازیں زندہ رہیں گی تو ہندوستان کے انقلاب کی مشالیں زندہ رہیں گی اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نراشہ بانٹ میں نہیں آیا یہ سرکار ہیں یہ سیاست یہ سکتہ کا گرور یہ وپکش کی کمزوری پانچ سال دس سال پندرہ سال کی ہیں بھارت دیش پانچ ہزار ورش پرانی سبیتہ ہے بھولیے گا مات جب پوری دنیا کو چن گیاں تو چھوڑی اکشر گیاں نہیں تھا ہم نے چار ویدوں کی رچنا کر دی تھی اس مٹی کی کوک سے نکلا ایک پتھر جسے کوہی نور کہتے ہیں اسے خرید سکے اتنی حیثیت پوری دنیا کی دولت میں نہیں تھی اور تو اور سکندر کی شمشیر میں اتنا فولات نہیں تھا اس کے کسی بھی سینک کے پاؤں کی اتنی اوقات نہیں تھی اس مٹی کے ایک بھی ذرے کے ماتھے پر ویراجمان ہو جائے تب جا کر علماء اقبال نے لکھا یونانو میش روما سب مٹ گئے جہاں سے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں مارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان اور آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا بات ہے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری وہ کیا بات ہے کہ پچھلے نو سو سالوں میں شکھوڑ ترک تاتار کشانڈ یون چنگیز پتھان منگول مگل دنج فرانسیزی پرتکالی اور انگریز آ کر چلے گئے ہندوستان ابھی بھی زندہ وہ کارن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دنیا بھر کے ساحط پڑھ لیجئے جس دھرم نے جس چپیتا نے ان پر حکومت کیے ساحط کو اس کا رنگ دے دیا اس کی بھاشا دے دیا اکیلے ہندوستان کا ساحط کہتا ہے کہ مندر میں دانا چک کر چڑیا مسجد میں پانی پیتی تھی میں نے سنا ہے رادہ کی چنری سلمہ بیگم سیتی تھی ایک رفی تھا محفل میں رگھپتی راگھو گاتا تھا ایک پریم چند جو بچوں کو عید گاہ سناتا تھا وہ ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں ہم لیکن ہماری جوانیاں جوانیاں کو آج لگتا ہے کہ آدھی رات کو نائٹ کلب میں ہاتھ میں بیر کی بوتل لے کر ٹھنکے لگانا جوانی کا مطلب ہے چھما کیجئے کہ ایسا نہیں ہے خودی رام نے خودداری سے ہس کر جس کا دان دیا بھگت سہنگ نے چومہ پندہ اور جسے قربان کیا آگوش میں جس سے سبحاش سے نکلے لشکر ہند بنایا تھا پتے سہنگ اور زوراور نے دہلی سے ٹھکرایا تھا سنگرشوں میں بنیاد بنی جو آزادی کے بول تھی سلگ رہی تھی گرب نال میں شکر کے پتول تھی اور کھل رہی تھی روم روم میں اشفاک اللہ خان کے وہی جوانی دوڑ رہی ہے خون مہندوستان کے کیا بات ہے بہت اچھے بھائی وہی جوانی دوڑ رہی ہے خون مہندوستان کے لیکن اس جوانی میں کلکلتے میں جو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نے منیپور میں جو ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ بچوں کو لاکھ ہنسہ پڑھا لیجئے پرتکش کیا ہے میں بتا رہا ہوں باج کا خطرہ صدا رہا ہے چڑیوں کی مسکانوں پر اس بات کو رکھان کت کیجئے گا لاکھ ہنسہ کا پارٹ پڑھائیں آپ پر باج کا خطرہ صدا رہا ہے چڑیوں کی مسکانوں پر اور دیپک بھاری نہیں پڑے ہیں آنڈھی اور دوفانوں پر آج طلق تو بھیڑیوں نے پریت کے گیت نہیں گائے گھور اماوس کی ناتوں سے جگنو جیت نہیں پائے ارے تاب سوری کا تال ٹھوک کر صبح کی اوز سے جیتا ہے صرف کہانی قصوں میں کچھوا کھرگوز سے جیتا ہے دن پرواز کچڑیا پر پرتنک نہیں اتراتی ہے ہاتھ جوڑ کر مدومکھی بھی چھتا نہیں بچاتی ہے اور امبر کی نپائی جیسے پنکھوں سے کی جاتی ہے شہد کے چھتے کی رکشہ بھی دنگوں سے کی جاتی ہے اس لیے دنگ مارنا بھی سیکھئے سنے جوانی پیہار کی بھی دونوں مٹھی بھیج کے راہ روکیے توفانوں کی تلواروں کو کھیج کے ارے پریورتن کا نیا اوجالہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیہار ہے سب چلتے رہتا ہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے چچا بیٹھ جائیے بھائی کمیٹی کے سارے لوگ موجود ہیں یہاں مشارہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس پار چلے جاؤ کوئی ایک قوم ہندوستان سے پیار بھی کرتے ہیں تو رضا صاحب کا کہا ہوا بات کی ہے میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ تو وندے ماترم بولتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں چلے جاتے ہیں صرف زبان سے بولتے ہیں لیکن ایک سچا مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھنے کے بعد اپنا ماتھا ماتر وطن کی مٹی سے چھوا دیتا ہے تو ہر بار باندے ماترم بولتا ہے اور میری رگوں میں ایک ہندو ماں کا خون بہرا ہے اس کے بعد بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا میں نے اسلام کو سمجھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے قرآن میں لکھا ہے اگر پانی کی کمی ہو اور نماز ادا کرنی ہو آپ اس سے پہلے وطن کی مٹی سے وضو کرنے تب بھی نماز قبول ہو اور یہ آزادی کا اتحاس ہے اتحاس کے پنے پلٹ کے دیکھئے گا جب جلیاں والا باگ میں جنرل ڈائر نے گولی چلانے کا عادیش دے دیا تو ان سے پوچھا گیا کیوں چلوائی تھی گولی بولے پتھان بھاگ رہے تھے اس لیے گولی چلانی پڑ گئی تب عبدالگپار خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر گوری سرکار ایک بھی پتھان کی پیت پہ گولی دکھا دے تو مسلمان اسی سمجھ آزادی کے سنگرام سے پیچھے ہٹ جائیں گے پورے پانچ دنوں تک پوچھ موٹم چلا چھہتر پتھانوں کی لاش ملی اور چھہتر کے چھہتر نے گولی اپنے سینے پر کھائی اور میں اس لیے گول رہا ہوں کیونکہ یہ اس منجھ کا کام ہے جوڑنا توڑنا خاندی کا کام ہوگا منجھ کا کام ہے جوڑنا اور میں اپنے بڑوں سے سن سے آیا ہوں کبیتہ اور شائری کبھی بھی سیاست کا سمرتھن نہیں کرتی جس دن شائری ستہ کے سمرتھن میں اتر آتی ہے اس دن یا تو سرکار گرتی ہے یا شائری مرتی ہے ہمیں دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا ہے اور مجھے ماف کریں گے لیکن اگر کوئی بیٹھیں ہو تو اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائیے گا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی پہچان اجمل کساب سے نہیں ہوتی جو تاج ہوتیل میں گھس کر 166 لوگوں کو موٹ کے گھاٹ اتار دے ہمارے دیش میں مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو قبرستان کے ان خوددار رکھوالوں سے جو پمبائی قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور بولے مر جائیں گے لیکن اس ناپاد جسم کو اپنے قبرستان میں دفت نہیں ہوتے میں چار پنچیاں آپ کے سمچھ رکھ رہا ہوں اور ان چار لائنوں پر بھول جائیے گا آپ ہندو مسلمان سے کسائی ہیں بھول جائیے گا آپ بھاجپا سفہ راجت سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں صرف بھارت ماں کے بیٹے اور بھارت ماں کی ویرائنہیں سنیں اور مجھے بتائیں یہ سنکلپ لیجئے آج سکملپور کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں اٹھا کر قسم لیجئے کہ رامڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش میں یہ بھاشا پور پر کرم شاہ کی ہے مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں چاہے آسا رام ہو یا رام رہی رامڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش میں اور افضل نہیں پناپ سکتے ہیں عبدالکلام کے دیش فولادی ہندوستان ہے یہ دریو دھن کی جانگ نہیں اور بھگت سہن کی مٹی پر خالستان کی مانگ نہیں اتحاق پرشن پر لکھے گئے جو پھر وہ باپ نہیں ہوں گے سترے بار محمد گوری ہر گز باپ نہیں ہوں گے رن بجائے کے بعد بھی رن کے بسپن نہیں اب چھوڑیں گے سنتاون کے جیت کی دولی چھاکی روکی جائے گی اب کے بار بھگت سے ان کی بھاسی روکی جائے گی اور ہندو ہوں کہ مسلم ان کے شیش نہیں کٹنے دیں گے قسم ترنگے کی ہم کو پھر دیش نہیں پٹنے دیں گے آدھرنیے ابی وثیم بھائی نے آزادی کی بات کی تھی آزادی کے سنگرام کو آپ کے سمجھ رکھا تھا جس نیو پر بھارت کی مارت کھڑی ہے اسے آپ کے سامنے رکھا تھا انہیں بھولیے گا مات آدھرنیے ویدھائک جی آدھرنیے رضا صاحب بلال بھائی آپ جہاں پر بھی ہوں جمشید بھائی آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے بھولیے گا مجن کے کارن ہم یہ جشن منا پا رہے ہیں میں ان کو شبد چڑھاتا ہوں یہ اب شروع ہوا ہے ہندو مسلمہ سکھ کسائی کھو جا بہری پتھان برہمن راجپود جاج کبو یہ آج سے 77 سال پہلے نہیں تھا جب گوری چمڑی سامنے کھڑی تھی آپ اور ہم ایک ہو کر دیوار بنے تھے میں ان کو شبد چڑھاتا ہوں ہند جن کی جان تھا نام ہندوستانی جن کا مذہب ہندوستان تھا رکھ سے رن کے تھے دھردی کو اریوں کی للکار تر جائے ہند کا نعرہ صدا لکھا تھا جیلوں کی دیوار تر اور بدن پہ بدھی تھی بے یہاں دل مگر آزاد تھا اور رکھ کے انتم قطرے میں بھی بھارت زندہ پاتھا ہم وہاں سے دیش کو یہاں پہ لے کر آئے اور آج بھی کہہ دیا جاتا ہے دے دی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈھال سابر متی کے سند تو نے کر دیا کامال مجھے چھما کریں گے بھارت چھوڑوں کا نعرہ انقلاب زندہ بات کا نعرہ صرف کاغذ اور کلم سے نہیں ہوا صرف چرکہ کھاتنے سے آزادی نہیں ملی تھی ارے گلاب نراشت ہاس کو تب شورے کی جھنکار ملی تاتیا کی تلوار کے سنجب چھانسی کی تلوار ملی ویر کمار سنگھ اور نانا صاحب کی شمشیر پریٹش پر بھاری تھی بہادر شاہ کو تک نشی کرنے کی تیاری تھی تب ہی چھوڑا دھتا پیٹ میں اور پگاوت ہار گئی بھارت کی ہی پتواروں سے گوری نیا پار گئی جس لکشنی بھائی کا تیور مراتوں کو بھی پیارا تھا بندیل کھنڈ کا ایک راجونچرانی کا ہتیارا تھا اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کے پرجی راشتبادیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس راشتباد کے نام پر آپ تلواریں اور جھنڈے اٹھا لیتے ہیں اٹھارہ سو سنتاون میں مہارانی جھانسی کا قتل جس خاندان نے کیا اس کے چراغ کو آج آپ نے کیندر میں منتری بنا کر بٹھایا ہوا ہے سام چپ تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے اور یہ سچ بولنے کا حوصلہ دیجئے مجھے کہ سام چپ تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے اور دشمنوں کے سنگ تو ہم پھر کریں گے پیس لے پہلے گھر کے جاہلوں کے سر اتارے جائیں گے اور میں نے بہادر شاہ زفر کی بات کی جب بہادر شاہ زفر رمبور میں نظر بن تھے انگریزوں کے ایک چاپ نوس نے انہیں دو پنتیاں لکھی اور سنائیں کہا کہ دم دمے میں دم نہیں ہے کھیر مانگو جان کی بہادر شاہ زفر نے کیل اٹھائی اور دیوانوں پر ان دو لائنوں کے ساتھ دو لائنیں اور شمار کی اور کہا کہ آپ کہتے ہیں دم دمے میں دم نہیں ہے کھیر مانگو جان کی اے زفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی تو جواب بھی سنتے جائیں گازیوں میں بھول رہے گی جب دلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تے ہندوستان کی یہ وطن پرستی کا جنون اور جذبہ ہے جو آپ کے سمجھ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں مجھ سے یہ راج کھولنا ٹھیک نہیں جہاں بات ہو مذہب کی وہاں بولنا ٹھیک نہیں مندر مٹھ کے مالک ہیں جو مسجد کے پہرے تار ہیں ان کی دالانوں میں پلتے دلی کے دربار ہیں ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر گلے لگانا چاہیے ان کی تعریفوں سے بھرا دیت سنانا چاہیے ارے بھول گئے ان کے کارڑ کب بنائی جاتی ہے اور کہیں شمشانوں میں چتا جلائی جاتی ہے کچھ لوگوں کی ضمیر بھی کی تو مذہب دیلام ہو گئے ووٹ مانگنے والوں کا بھی نعرہ رام ہو گئے ارے گتاروں نے گھنٹی گموت کو در کرنا سکھا دیا امی اور ماں میں بھی فر کرنا سکھا دیا ہم اس پرک کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس لیے انتیم پنگتیاں مجھے ودا کیجئے گا آپ لوگ جو یہاں پر آئے اور اپنا قیمتی سمیش مشاعرے کو اس قویس ممیلن کو دے رہے ہیں وہ ان لوگوں کی محنت سے شائروں کی محنت سے اور آپ کی محنت سے سفل ہوتا ہے ایک قسم اٹھائیے اور مجھے ودا کیجئے یہ سچائی کی آواز ہے یہ بند نہ ہو پائے گی اور سمیر کی گھوش نہ بلند نہ ہو پائے گی وانی کا جے گھوش کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا قاتلوں کی جھولی میں یہ پیار نہیں ڈالتا بھارت کی آن رہے شیش بھی کٹائیں گے سرد سے آواز آئے خون بھی پائیں گے اللہ کی روانی میں اپان ہونا چاہیے امبر سے بھی پوچھا ہندوستان